جی بیٹا آپ یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ فونکس، فنالوجی اور فونیٹکس یہ تینوں میں کیا فرق ہوتا ہے تو ویسے تو خیر تینوں ہی فاؤن سے نکلے ہیں فاؤن مطلب آواز تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے تینوں کا آواز سے کوئی تعلق ہوگا اور اس اعتبار سے تو یہ تینوں ایک ہی ہیں کہ ان تینوں کا آوازوں سے ہی تعلق ہے یہ جو ہمارے مو سے جو آوازیں نکلتی ہیں ہماری جو سپیچ ساؤنڈز ہیں تو ان سے ہی تعلق ہے ان کا تو لیکن یہ تینوں مختلف قسم کے علوم ہیں سب سے پہلے ذرا فونکس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ فونکس کیا ہے فرس کریں کہ آپ نے کسی بچے کا نام رکھا تو نام تو آپ نے رکھ لیا تو اب آپ فوراں سوچیں گے کہ اس نام کو لکھنا کیسے آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے شازب اور آپ کا نام کیا ہے محمد سلیم سلیم تو شازب سلیم ہوگا غالباً اب انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا شازب سلیم تو اب ہم سوچیں گے نا کہ اب اس کو لکھیں گے سے لیکن لکھیں کیسے اس سے پہلے یہ تو تیہ ہو جائے کہ لکھنا کس رسم الخط میں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے ہر زبان کے اپنے اپنے رسم الخط ہوتے ہیں نا انگلیش میں اس کو کہتے ہیں سکریپٹ تو ہر زبان کے اپنا سکریپٹ ہیں اردو نستالیک سکریپٹ میں نستالیک رسم الخط میں لکھی جاتی ہے عربی نسخ میں لکھی جاتی ہے انگلیش رومن الفابیٹ میں لکھی جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی میسیج رومن میں کر دیا رومن الفابیٹ میں کر دیا انگلیش رومن الفابیٹ میں لکھی جاتی ہے جو رشن ہے وہ سرلک الفابیٹ میں لکھی جاتی ہے چائنیز والوں کا اپنا رسم الخط ہے تو اس طرح ہر زبان کا اپنا ایک رسم الخط ہوتا ہے تو پہلے تم یہ پوچھیں گے کہ اچھا کس رسم الخط میں لکھنے کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ نستالیک رسم الخط میں نستالیک سکرپ میں یا آسان زبان میں کہیں کہ اردو رسم الخط میں ذرا اس کو بتائیں کہ کیسے لکھیں گے اب شازب ہے تو ہم آوازیں دیکھیں گے کہ سب سے پہلے ہے شین کی آواز ہے اور پھر شین علف شاہ شاہ بن گیا اور ز یعنی زے کی آواز ہے اور پھر ب یعنی بے کی آواز ہے تو اس طرح سے شین علف شاہ اور پھر زے اور بے مل کے بن گیا شازب ہم نے اس طرح سے لکھ لیا پھر اس کے بعد سلیم سلیم مطلب سین آ رہا ہے سین کی آواز ہے سا پھر لام کی آواز ہے ل پھر سلی اب چھوٹیے آ جائے گی لیکن جب چھوٹیے کو ہم آگے اگلے والے حرف کے ساتھ ملائیں گے میم کے ساتھ م تو وہ اس کی شکل بدل جائے گی جب اردو زبان میں جو رومن الفیٹ میں ایسا نہیں ہوتا حروف اپنی شکلیں نہیں بدلتے لیٹرز اپنی شکلیں نہیں بدلتے لیکن جو نستالیک رسم الخط ہے اس کے اندر حروف اپنی شکلیں بدلتے ہیں شین الگ ہوتا ہے تو شکل اور ہوتی ہے شروع میں ہو تو اور درمیان میں ہو تو اور شکل آخر پہ آ جائے تو اور شکل ہو جاتی ہے تو یہ ہے کہ وہ بن گیا سلیم آچہ اب آپ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے یہ اردو میں تو ہم نے اس کو لکھ لیا اب ذرا انگلش میں بھی ذرا لکھ کے بتائیے گا انگلش میں کیسے لکھیں گے تو انگلش میں تو کوئی ایسا لیٹر نہیں ہے کہ جو شین کی آواز دیتا ہو تو ہم نے ایس ایج کو ملانا پڑتا ہے ہمیں ایس اور ایج کو ملائا تو بن گیا ش اچھا پھر اس کے بعد ہم نے اے ملائا تو شا پھر زیڈ ز کی آواز آگئی اور پھر آئے کو لیا تو ای کی آواز آگئی اور پھر ب تو یوں بن گیا ایس ایچ ای زیڈ آئے بی تو بنا شازب اور اسی طرح سے سلیم کے لیے پھر ہم نے ایس ای س پھر ایل سل اور پھر ڈبل ای ای کی آواز دیتا ہے ہمیں پتا ہے تو سلی اور آگے م ایم ہم نے لگایا تو بن گیا سلیم تو اب یہ جو آپ نے ایک نیا لفظ آپ کے سامنے آیا اور آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ اس کو لکھنا کیسے ہے یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ اس کو اس کے ہجے کیا ہوں گے کون سے حروف سے مل کے یہ بنے گا انگلیش میں آپ کہہ لیجئے کہ ہاو ٹو رائٹ یا ہاو ٹو سپیل یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوا تو آپ نے ان حروف تحجی کو ہی جوڑ کے ان لیٹرز کو ہی جوڑ کے تو ایک لفظ بنا لیا تو یہ کون سوالہ علم آپ کے کام آیا حروف تحجی کی آوازوں کا علم آپ کے کام آیا یہ جتنے بھی حروف تحجی ہیں لیٹرز آف دی آلفابیٹ ہیں آپ کو ان کے نام ہی نہیں آوازوں کا بھی پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو اے ہے اس کی کیا آواز ہے بی کی آواز کیا ہے جیم کی آواز کیا ہے آپ کو پتا ہے نا حروف تحجی کے نام اور ان کی آوازیں آپ کو پتا ہونے کی وجہ سے آپ اس قابل ہو پائے کہ آپ اس لفظ کو لکھ پائیں یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ اس کے ہجے کر پائیں اس کو سپیل کر پائیں اب ایک اور مثال لے لیتے ہیں کہ لکھا وال لفظ آپ کے سامنے آگیا اب جیسے یہ سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک انگلیش نیم ہے اور پہلی دفعہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو اب کیسے اس کو پرناؤنس کریں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں آلیڈی پتا ہے کہ اس کا پرنانسیشن کیا ہے اس کو کیسے ریڈ کرنا ہے کیسے پڑھنا ہے اس کو کیسے ادا کرنا ہے اپنے مو سے اس کا تلفز کیا ہوگا ہاو ٹو پرناؤنس ایٹ یہ مختلف انداز سے میں بات ایک ہی کر رہا ہوں پڑھنا کیسے ہے ریڈ کیسے کرنا ہے اور اس کی ادایگی اس کا تلفز اس کو پرناؤنس کیسے کرنا ہے ایک ہی بات ہے نا تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ سب سے پہلے دیکھیں اے ہے تو اے کی آواز ہوتی ہے اے نام تو اے ہے لیکن اس کی آواز ہوتی ہے اے پھر آگے ایل ہے تو ایل کی آواز ہوتی ہے ل یہ بن گیا ایل پھر و ای ن تو یہ بن گیا ایل ون اچھا پھر اگلا ہے ٹھی لگاوا ہے تو یہ ہے ٹھ اور اگر خالی اے ہوتا تو یہ بنتا ٹھے لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ جب اے کے بعد آگے ای آ جاتا ہے تو وہ اگلا ای خود تو سائلنٹ رہتا ہے لیکن اے کی آواز بدل دیتا ہے تو اگر یہ اگلا ای نہ ہوتا تو ہم اس کو بولتے ٹھیٹ لیکن چونکہ اگلا ای لگاوا ہے تو یہ بن گیا ٹھائٹ یا ہمارے لوکل ایکسنٹ کے اندر کہہ لیں ٹیٹ بن گیا تو ویسے ہوتا تو ٹھائٹ ہوتا اور آگے ای لگ گیا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی آواز بن گئی ٹیٹ الوین ٹیٹ یا اگر ہم اس کو بریٹش پر اننسیشن کے اندر دیکھیں تو الوین ٹھائٹ تو یہ اس کی آواز بن گئی اب دیکھیں کہ جس طرح سے لکھنے میں یہ علم آپ کے کام آیا نا ایک نیا لفظ سپیل کرنے میں آپ کی یہ علم کام آیا اسی طرح سے ایک نئے لفظ کو پرناؤنس کرنے میں ادا کرنے میں پڑھنے میں بھی یہ علم آپ کے کام آیا ونس اگین وہی چیز ہے کہ حروف تحجی کی آوازیں آپ کو پتا تھی تو آپ نے ہر حرف کی آواز کو الگ الگ جوڑ لیا اور یوں آپ نے ایک لفظ بنا لیا ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ الگ الگ حرف نہیں دیکھتے ایک پیٹن دیکھ لیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر یہ دیکھیں یہ ایک مجھے کسی صاحب نے نام بتایا کہ یہ نام کوئی شخصیت ہے آئی رون نو کے کون آئیے تو یہ نام بتایا تو اب میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے تو یہ پہلی دفعہ یہ لفظ میرے سامنے آیا تو میں نے سوچا کہ یار اس کا کیا پرنانسیشن ہو سکتا ہے تو میرے ذہن میں کچھ الفاظ آئے سمال سٹال آل مال یہ کچھ الفاظ آئے نا تو میں نے سوچا کہ یہ جو لفظ ہے کچھ انہی الفاظ جیسا ہے تو جس طرح سے سمال ہوتا ہے تو اسی پیٹن کے اوپر یہ لفظ بھی اسی فیملی کا ہوگا تو یہ زوال بن جائے گا زوال تو یوں کیا ہوا کہ بعض اوقات ہمیں پتا ہوتا ہے کہ مختلف الفاظ مختلف فیملی سے بلونگ کرتے ہیں بہت سارے الفاظ جس کو آپ لوگ نہیں کہتے کہ یہ لفظ اس کے وزن پر ہے اس کا تلفظ اس لفظ کے وزن پر ہے تو اوزان ہوتے ہیں الفاظ کے تو یوں وہ جو اوزان ہے وزن ہے لفظ کا وہ جو ورڈ فیملیز ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے کام آتی ہیں اور اس سے ہم گیس کر لیتے ہیں کہ اگر سمال ہے تو یہ بھی سمال کی طرح ہی زوال ہوگا اور یہ ہے کہ ہم نے اس ان نون ورڈ ایک ایسا لفظ جو ہم پہلے سے نہیں جانتے تھے یہ علم ہمارے کام آیا اور اس علم کی مدد سے ہم ایک لفظ کو پڑھ پائے ہم اسے پرنانس کر پائے تو ارض میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جتنے بھی حروف تحجی ہوتے ہیں کسی بھی زبان کے کسی بھی رسم الخط کے جو لیٹرز آف دی الفیبیٹ ہوتے ہیں ہر لیٹر کی کیا آواز ہوتی ہے یا دوسرے اس کو پلٹا لیں اگر الٹا کر لیں بات کو کہ کسی بھی آواز کے لیے کون سا والا لیٹر ہوتا ہے یار میں پر لکھنا چاہ رہا ہوں بتائیے کہ کون سا والا حرف ہے جو کہ پر کی آواز دے گا تو آپ نے کہا پیک میں نے نا لکھنا چاہ رہا ہوں تو کون سا حرف ہے جو نا کی آواز دے گا آپ نے کہا نون تو آپ کو پتہ ہے کون سی والی آواز کے لیے کون سا حرف ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ کس حرف کی کیا آواز ہوتی ہے اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ حرف اکیلا ہو تو کیا آواز دیتا ہے اور اگر اس حرف کے آگے پیچھے کچھ اور لیٹرز ہوں تو ان لیٹرز کی وجہ سے اس حرف کی آواز بدلے گی بھی جیسے ابھی ہم نے دیکھا نا کہ اے اگر الگ تھا تو آواز ہو رہا ہے اور آگے ای آ جانے کی وجہ سے اب دیکھیں یہاں پر زوال میں دیکھیں یہ ڈبل ایل نے اے کی آواز بدل دیئے تو اگر یہ ڈبل ایل نہ ہوتا تو یہ زوائے ہوتا لیکن ڈبل ایل آ گیا تو وہ اے آو بن گیا زوال تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کسی حرف کی کہ آگے پیچھے جب کچھ اور حروف آ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آوازیں اس حرف کی آواز تو یہ آپ کو پتہ ہے اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اوزان بھی ہوتے ہیں وزن بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے الفاظ ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے ہوتے ہیں جیسے سمال ہے ٹال ہے آل ہے انسٹال ہے اس طرح سے بہت سارے الفاظ ہیں تو ایٹ ہے تو ویٹ ہے اور فریٹ ہے دیکھیں نا ایک ہی جیسے الفاظ آ رہے ہیں تو یہ ہے کہ یہ والا علم جو ہمیں پڑھنے میں اور لکھنے میں یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ سپیل کرنے میں یا پرناؤنس کرنے میں جو ہمیں مدد دیتا ہے وہ والا علم جس کی مدد سے ہم لکھتے اور پڑھتے ہیں کسی بھی زبان کو اس علم کو کہتے ہیں فانکس فانکس تو فانکس کونسا والا علم ہے کہ the knowledge of letter sound relationship یہ وہ علم ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ حرف اور آواز کا تعلق کیا ہے یہ وہ علم ہے جس کی مدد سے ہم حرف اور آواز کے تعلق کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں اور ایک ذرا زیادہ مناسب لفظ ویسے تو خیر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ the knowledge of letter sound relationship یا pronunciation spelling relationship کہہ لیجئے کہ حروف تحجی اور تلفز کا جو تعلق ہے آپس میں جو تالمیل ہے اور لیکن ایک ذرا زیادہ مناسب ورڈ ہے correspondence یہ تعلق والا لفظ اگر آپ کو آسان لگے relationship والا آسان لگے تو آپ یہ والا بھی بول سکتے ہیں لیکن اگر تھوڑا سے زیادہ مناسب ہم لے لیں تو بولا لے لیجئے بولا کہ کس طرح سے ایک لیٹر اور ساؤن آپس میں کورس پان کرتے ہیں ایک دوسرے کی نمائندگی کرتے ہیں آواز کس طرح سے ایک حرف کی نمائندگی کرتی ہے اور ایک حرف کس طرح سے آواز کی نمائندگی کرتا ہے تو یہ وہ علم ہے جو کہ فونکس کہلاتا ہے اور اس علم کی آپ کب ضرورت پڑتی ہے جب آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں یا جب آپ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں آپ رناؤنس کرنا چاہیں سپیل کرنا چاہیں تو یہ مدد دیتا ہے اور یہ علم خصوصی طور پر اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں جی بچہ کیا کر رہے آج کل لکھنا پڑھنا سیکھ رہے لکھنا پڑھنا کیا سیکھ رہے آپ اسے اردو لکھنا پڑھنا سیکھ رہے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے آپ اسے حروف تحجی سیکھ ہر حرف کی بے سے بکری اس سے پتا چلتا بے کی آواز ہے ب تو یہ اس کو شناخت ہوتی ہے حروف لکھنا پڑھنا سیکھ رہے جی تو آپ کیا سکھا رہے ہوتے تو ہر زبان کی فون خط کہنا چاہیے ہر رسم خط کی پھر آپ کو لکھنا پڑھنا سیکھ رہے گا کیونکہ ہر رسم خط کے اپنے حروف ہوتے اپنے لیٹرز ہوتے تو اردو میں تو چلیں آپ آپ کو سیکھنے پڑھیں گے تو رشن ہے تو سریلک جو ان کا الفابیٹ ہے وہ سیکھنا پڑھے گا تو یہ اس طرح سے ظاہر ہے کہ ہر رسم خط کی اپنی فونکس ہوگی اور اس کو آپ سیکھیں گے تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا لکھنا پڑھنا آ جائے گا یا دوسرے کر سکتے جوڑ توڑ نہیں کر سکتے وہ تو کہیں گے یہ لکھا لفظ بتا دیں اس کا کیا تلفظ ہے تو وہ پورے کا پورا لفظ ان کے سامنے آئے گا ان کو پتا ہوگا کہ اس کا یہ تلفظ ہے تو وہ ادا کر لیں گے وہ خود سے جوڑ توڑ نہیں کر سکیں گے یہ سپیلنگ کے آپ سے چلے میں خود سے ہجے کر جوڑ توڑ کر تو میں خود ہی سپیل کر لیتا ہوں اور آپ نے نام رکھا شازب سلیم تو پھر آپ کیسے سوچتے کہ میں کیا سپیلنگ میں لکھوں تو یہ علم آپ کے کام آتا تو فونکس کلیر ہو گیا لیکن اگلے فونالوجی کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک مزیدار آپ کو بات بتاتا چلوں کہ یہ ہے کہ ہر لفظ میں تلفظ اور ہجوں کی تالمیل نہیں ہوتی کچھ ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں کہ ہجے کچھ اور ہیں تلفظ کچھ اور ہے تلفظ کچھ اور تقاضہ کر رہا ہے لیکن حروف کچھ اور کہہ مثال کے طور پر جیسے یہ دیکھیں یہ لفظ ہے میں نے کہا لکھیں جی ذرا صحیح یہ بات صحیح ہے بالکل صحیح تو اب اس کو میں سین سے لکھوں ہے چھوٹیے سے لکھوں آپ نے کہا نہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ بولنے میں صحیح اور لکھنے میں کچھ اضافی بھی آپ کو حروف نظر آ رہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سپیلنگ اور پرننسییشن کا تو کوئی کورسپونڈنس نظر نہیں آ رہے کوئی تاتال میں یعنی آپ کو اگر اس لفظ کا تلفظ نہیں پتا تو آپ نہیں بتا سکتے کہ اس کو صحیح بولنا تھا تو آپ تو اس کو بولیں گے صحیح یا اپنے تجوید کے انداز میں صحیح آپ ایسے کر کے اس کو بولیں گے تو حا پہ تو کلکلا نہیں کرنا ہوتا نا رائٹ تو پھر بڑی احتیاط سے صحیح ایسے روکنا پڑے گا کیونکہ کلکلا نہیں کر سکتے تو یوں یہ ہے کہ اچھا لفظ آپ نوٹ کیجئے کہ سب سے پہلے ہے جی جی کی آواز کیا ہوتی ہے گ لیکن آگے اگر جی کے آگے ای آ جائے تو اس کی آواز بن جاتی ہے ج تو ای کی آواز ہوتی ہے تو اس اعتبار سے تو یہ بن گیا ج آگے ہے ان تو یہ آواز اس کی بن گئی جن جن بن جانی چاہیے اچھا پھر اس کے بعد ہے آر تو رہ ہو گیا اور آگے ای لگا ہے تو یہ ای کی آواز ہے اے تو یہ تو بننا چاہیے جن رہ یہ ہے کہ لیکن جب ہمیں پتا چلا کہ اس کا یہ تو تلفظ نہیں ہے اس کا تو تلفظ ہے جان رہ یا جان رہ یا تھوڑا اور آسان کر لیں تو جان رہ ہم تھوڑا سادھا اس کو تلفظ میں یوں بول لیتے ہیں نا اب آپ دیکھیں کہ سپیلنگ کیا کہیں اور تلفظ دیکھیں کہ سپیلنگ اور تلفظ کا پرنانسیشن کا تو کوئی کورسپونڈنس کوئی تال مل نہیں تو لکھنے میں کچھ اور ہے لیکن پڑھنے میں تو جان رہ یا جان رہ یا جان رہ تو بلکل ہی ہے کہ نئی دنیا آباد ہو گئی تو ہر زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں اسی سے چھاسی فیصد کوئی ایٹی ٹو ایٹی سکس پرسنٹ ہر زبان میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ جس میں لیٹر ساؤنڈ کی کورسپونڈنس ہوتی ہے ان کے سپیلنگ اور پرنانسیشن وہ سیم ہوتا ہے جو سپیلنگ ہے وہ ہی پرنانسیشن ہوگا اور جو پرنانسیشن ہے وہ ہی سپیلنگ ہوں گے آپ سپیلنگ سے پرنانسیشن گیس کر سکتے ہیں اور پرنانسیشن سے سپیلنگ گیس کر سکتے ہیں لیکن کوئی ٹوئنٹی ٹو ٹو ٹوٹین پرسنٹ ایسے بھی الفاظ ہوتے ہیں جو ذرا irregular ہوتے ہیں اور وہ ذرا روٹین سے ہٹ کے ہوتے ہیں اور اس کے اندر پھر اس طرح کے مسائل آ جاتے ہیں کہ جس میں سپیلنگ کچھ اور پرنانسیشن کچھ اور آپ سپیلنگ دیکھ کے پرنانسیشن گیس نہیں کر سکتے اور پرنانسیشن دیکھ کے سپیلنگ گیس نہیں کر سکتے تو ایسے الفاظ کو کہتے ہیں سائٹ ورڈز وہ الفاظ جس میں کورسپونڈنس ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں فونیٹک ورڈز اور سوتی الفاظ اور وہ الفاظ جس میں یہ تالمی نہیں ہوتا ان کو کہتے ہیں سائٹ ورڈز بسری الفاظ کہ وہ لفظ کے پھر پورا ہی ہمیں کسی بتانا ہی پڑے گا کہ اس کا کیا تلفظ ہے یا بتانا ہی پڑے گا کہ اس کے کیا سپیلنگ ہے اور وہ پھر ہمیں یادی کرنے پڑیں گے ہم اس کو خود سے جوڑ توڑ نہیں کر سکیں گے تو اب چونکہ زیادہ الفاظ فونیٹک ہیں اور سائٹ ورڈز کم ہیں تو اس لیے فونکس کا علم بہرحال ہمارے کام آتا ہے کیونکہ تھوڑے الفاظ ہیں جن کو یاد کرنا پڑتا ہے زیادہ الفاظ تو جوڑ توڑ سے ہم کر سکتے ہیں اور بہت ساری سپیلنگ یا پرننسیشن کی غلطیوں سے بچ سکتے ہیں تو اس وجہ سے فونکس سیکھنا فائدے میں رہتا ہے اور یہ ایک مفید علم ہے تو یہ تو اب ذرا فونالوجی کی طرف بڑھتے ہیں تو فونکس الحمدللہ ہمیں سمجھ میں آگیا کہ وہ وَلَا دی نولیج آف لیٹر ساؤنڈ کورسپونڈنس حرف اور آواز کے تعلق کا علم اور یہ لکھنے اور پڑھنے کے کام آتا ہے یا دوسرے آچھا فونالوجی کی طرف بڑھنے سے پہلے ذرا مجھے یہ واپس ذرا اس لفظ کی طرف آتے ہیں یہ جو لفظ لکھا ہم نے ابھی بولا ایلوین ٹھائٹ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ آپ کا تعلق کہا سے ہے گجرہ مالا سے تعلق ہے تو اب ان سے میں نے کہا کہ اس کو بولیے گا تو انہوں نے کہا ایلوین ٹیٹ اور فرض کریں کہ یہاں پر ایک صاحب بیٹھے ہیں جو کہ انگلینڈ سے آئے ہیں بریٹش ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ہے تو وہ بولیں گے ٹھائٹ اور ایک صاحب فرض کریں کہ آسٹریلیا سے آئے ہیں ظاہر ہے کہ نہ میں بریٹش ہو نہ آسٹریلین تو میں ان کی طرح تو نہیں بول سکتا بس ایک ہلکی سی مثال کہہ لیجئے تو ہم اس کو سن سکتے ہیں کہ وہ کیسے اس کو پرانانس کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک گجرامالا کا بندہ اس کو مختلف انداز سے پرانانس کر رہا ہے انگلنڈ کا بندہ الگ سے کر رہا ہے اس کی ادائیگی میں فرق ہے ہمارے ہاں اردو کا بھی کوئی لفظ ہو نا تو جب کوئی بندہ اردو بول رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یار آپ کراچی سے نہیں ہیں ہمیں کیسے پتہ چل گیا کہ یہ شخص کراچی سے ہے یار سیالکوٹ دے لگ دے ابھی آپ کو کیسے پتہ لگ گیا کہ سیالکوٹ سے تعلق ہے یعنی وہ ہیں اردو کے ہی الفاظ لیکن اسی لفظ کی ادائیگی میں کراچی سے تعلق رکھنے والا اس کا تلفز کچھ مختلف ادائیگی کر رہا اس لفظ کی اور لاہور والا الگ سے کر رہا ہے سیالکوٹ والے کا انداز تھوڑا سا مختلف ہے لفظ وہی ہے لیکن انداز اس کا تلفز تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا فلان علاقے سے تعلق ہے کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مختلف علاقوں کے لوگ الفاظ کو مختلف انداز سے ادا کرتے ہیں مختلف علاقوں کے لوگوں کا تلفز تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے بعض کو زیادہ مختلف ہوتا ہے اور یہ ہے کہ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوا بچے کو لکھنا پڑنا تو سکھا دیا ہم نے لیکن یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اب اس بچے کو بتائیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی علاقے کا تلفز تو ہم اسے بتائی رہے ہوں گے نا تو آپ کو ظاہر ہے کہ انتخاب کرنا پڑے گا کہ کس علاقے کے لوگوں کا انداز بولنے کا میں اس کو بتاؤں کہ اس کو تیٹ بولنا ہے یا تیٹ بولنا ہے یا تائی کر کے بولنا ہے تو کیسے اس کو ہم اب آپ یہ دیکھیں یہ لفظ ہے تو میں آپ سے کہوں کہ بولیں اس کو آپ کہیں گے یہ لیٹر ہے اور بریٹش اس کو بول رہا ہے لیٹر ہے لیٹر ہم امریکن سے پوچھتے ہیں تو وہ کہہ رہا یہ لیٹر ہے لیٹر اور لیٹر فرق پڑ گیا نا لفظ وہی ہے لیکن علاقے کے فرق سے کہ ایک علاقے کے لوگ اس کو ایک طرح بول رہے ہیں دوسرے علاقے کے لوگ دوسری طرح بول رہے ہیں تیسرے علاقے کے لوگ تیسری طرح سے بول رہے ہیں فرق پڑ گیا تو یہ بھی تیہ کرنا پڑے گا کہ کون س پھر علاقوں کا ہی نہیں تعلیم کا بھی فرق پڑتا ہے عموما کم پڑے لکھے لوگ اور انداز سے الفاظ کی ادائیگی کرتے ہیں اور زیادہ پڑے لکھے افراد جیسے جیسے ہمارا تعلیمی درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے ہمارے لب و لہجے سے ہوتے ہیں ایک بندہ آپ کی ماشاءاللہ تعلیم کتنی ہے جی میں تو بلکل انپڑ چٹہ انپڑ ہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے تو بندہ گفتگو سے تو بڑا پڑا لکھا لگ رہا یعنی تعلیم بھی جلگتی ہے ہمارے لب و لہجے میں پھر ایک ہی علاقے میں رہنے والے مختلف گروہ یہ بھی فرق پڑ جاتا ہے جو یہ ہے کہ ایک گروہ کے لوگ ایک طرح بول رہے ہوتے ہیں دوسری گروہ کے لوگ دوسری طرح بول رہے ہوتے ہیں تیسرے گروہ کے لوگ تو ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فلان گروہ سے اس کا تعلق ہے فلان گروپ سے اس کا تعلق ہے تو بیٹا یہ ہے کہ جب آپ اب لکھنے میں تو ظاہر ہے کہ وہ سب کے سب لکھیں گے تو ایک ہی انداز ہے نا سپیلنگ تو سب کے سیم ہوں گے لیکن اب فرق کس میں آرہا ہے سپیلنگ میں فرق نہیں آرہا وہ الہی دا بات ہے کہ باز وقت سپیلنگ میں بھی جیسے امریکن اور بریٹش سپیلنگ میں تھوڑا فرق ہے اب فیلحال ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ سپیلنگ سیم ہے کیونکہ وہ پھر کسی نئی دنیا میں چلے جائیں گے کسی ایک نئی گفتگو کسی اور طرف چلی جائے گی اب فیلحال ہم فرض کر لیں کہ سپیل تو سب ایک انداز سے کر رہے ہجے تو سیم ہیں لکھ تو ایک انداز سے رہے لیکن اس کو مختلف انداز سے کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کا علاقہ مختلف ہے اس لیے کہ وہ کسی اور گروہ سے تعلق رکھتے ہیں یا ان کا تعلیم تعلیمی جو ایڈوکیشنل بیگراؤنڈ ہے وہ اثر پرناؤنس کرتے ہیں یہ بھی کوئی علم ہے مختلف علم ہے پہلے علم سے فونکس علم تو بتا رہا تھا کہ اس کو پڑھنا کیسے لکھنا کیسے اب یہ ایک نیا سوال پیدا ہو گیا ہے کہ پڑھتے ہوئے پڑھنا کیسے ہے فونکس نے تو بتا دیا لیکن اب مختلف علاقوں کے علم ہے تو یہ علم جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کون سے علاقے یا گروہ یا تعلیمی پتس منظر کے لوگ اس لفظ کو کیسے ادا کریں گے کیسے پرناؤنس کریں گے اور کسی بھی علاقے کے جو اہل علاقہ ہوتے ہیں جن کو اہل زبان بھی کہتے ہیں نیٹیو سپیکرز بھی کہتے ہیں نا تو the knowledge of how نیٹیو سپیکرز pronounce words وہ والا علم جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی علاقے تعلیمی پس منظر یا گروہ کے لوگ اس لفظ کو کیسے ادا کریں گے یہ والا علم کہلاتا ہے فنالجی 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 اب یہ دیکھیں بلکل اگر آپ بچے کو فونک سکھا رہے ہیں تو آپ اسے لکھنا اور پڑھنا سکھا رہے ہیں وہ ہجے کر کے جھوڑ توڑ کر کے لفظ کو لکھنا یا پڑھنا اور جب آپ بچے کو فنالجی سکھا رہے ہوں گے تو آپ اسے بتا رہے ہوں گے کہ اس لفظ کو بریٹیش ایسے بولتے ہیں امریکن ایسے ادا کرتے ہیں سیال کوٹ کے لوگ یوں بولیں گے کراچی کے لوگ یوں بولیں گے میاں والی سے تعلق رکھنے والے اس کو ایسے ادا کریں گے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ایسے بولتے ہیں کم پڑھے لکھے لوگ ایسے بولتے ہیں فلان گروہ سے تعلق اس ہمارا اپنا جو بھی لب و لہجہ ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں یہ جو فرق ہے نا علاقوں کا فرق پرننسیشن کے حوالے سے الفاظ کی ادائیگی کے حوالے سے یہ جو علاقوں کا فرق ہے گروہوں کا فرق ہے اور تعلیمی پسمنظر کی وجہ سے جو فرق پڑتا ہے اس کو کہتے ہیں ایکسنٹ لب و لہجہ کہہ لیجئے ایکسنٹ تو آپ جب ایکسنٹ بتا رہے ہوں گے کہ جی بریٹش کا یہ ایکسنٹ ہے اور امریکنز کا یہ ایکسنٹ ہے آسٹریلینز کا یہ ایکسنٹ ہے کراچی والے یوں اس کو پرناؤنس کریں گے اور پشاور والے یوں کریں گے تو آپ بسیکلی اب کس علم میں داخل ہو چکے ہیں فنالوجی میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ علم اب کیوں آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ فونکس تو آپ سیکھ رہے تھے لکھنے اور پڑھنے کے لیے تو لیکن اب یہ والا علم ہو سکتا ہے کہ آپ اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک محقق ہیں آپ ایک ریسرچر ہیں آپ ایک سائنٹسٹ ہیں تو محققین کا ریسرچرز کا سائنٹسٹ کا تو کامی یہی ہوتا ہے نا کہ یہ ساری معلومات جمع کر کے بتانا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی علاقے کا تلفز سیکھنا چاہ رہے ہیں اختیار کرنا چاہ رہے ہیں اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا لب و لہجہ بھی کراچی والوں جیسا ہو جائے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو لب و لہجہ ہے وہ دلی والوں کی طرح ہو جائے آپ بھی لکھنوی انداز سے اردو بولیں ہو سکتا ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ پرشن کو بالکل اسی طرح بولیں جس طرح تہران میں رہنے والے پرشن بولتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے کاہرہ میں رہنے والے جس طرح عربی بولتے ہیں نا مجھے ذرا پتا چلے کہ کاہرہ میں رہنے والے لوگ عربی کے الفاظ کو کس طرح ادا کرتے ہیں تو میرا بھی وہی لب و لہجہ ہو جائے اور بالکل ایسے ہی لگے کہ جیسے میرا کاہرہ سے تعلق ہے اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے ذرا پتہ چلے کہ جو سڈنی کے رہنے والے ہیں اسریلیا کا جو شہر ہے تو وہاں کے لوگ کیسے ان کا ایکسنٹ کیا ہے مجھے پتہ چل جائے تھا کہ میں سیکھ لوں ہو سکتا ہے یہ اب سیکھنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ آپ کیوں سیکھنا چاہ رہے ہیں ابھی ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ ایسا کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یا اچھا ہے برا ہے یا آپ کیوں سیکھنا چاہ رہے ہیں ضروری بھی ہے یا نہیں لیکن بہرحال ایک وجہ تو آپ محقق ہیں ایک وجہ کہ آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں اور ایک وجہ یہ ہے کہ میں سیکھنا تو نہیں چاہ رہا لیکن یہ فائدہ ہوگا کہ میری لسننگ تھوڑی بہتر ہو جائے مجھے سن کے سمجھ تو آئے گی نا اب ایک لفظ کو وہ ادا کرتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے اس کا مطلب کیا کیونکہ میں اس کو کسی اور طرح سے پرانانس کرتا ہوں اور وہ اس کو کسی اور طرح سے پرانانس کرتے ہیں تو انڈسٹینڈنگ کے کومپریہنشن کے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو یہ فائدہ ہوگا اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ اس لفظ کو نا امریکنز ایسے بولتے ہیں تو میں پھر دیفنیٹ سی بات ہے کہ جب وہ بولیں گے تو مجھے سمجھ آجائے گی کہ اچھا اچھا یہ بول رہے ہیں یہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو یوں یہ ہے کہ یہ جو فونکس تھا لکھنے پڑھنے کا علم ہو گیا اور جو فونالوجی ہے وہ اس بات کا علم ہو گیا کہ ایک ایکسنڈ کا علم کے کون سوال ہے کس ایکسنڈ میں اس لفظ کا پرانانسیشن کیا ہوگا یہ بھی واضح ہو گیا یہ بھی کلیر ہو گیا اچھا اب ذرا آگے بڑھتے ہیں مجھے بتائیے گا کہ یہ جو لفظ ہے اس کو کیسے بولنا ہے تو جی یہ ہے الحمد تو ہمارے کاری صاحب بیٹھے ہیں آپ نے کہا نہیں 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 سر یہ الحمد نہیں ہے یہ ہے الحمد تو اچھا اب یہ دیکھئے ذرا یہ کیا لفظ ہے تو میں نے کہا آلمین ارے نہیں نہیں پھر آپ یہ آلمین نہیں ہے یہ ہے عالمین عین آپ ادا کریں اچھا اب ذرا انگلیش کا لفظ دیکھیں تو میں نے بولا لیٹر آپ نے کہا نہیں 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 لیٹر نہیں یہ ہے لیٹھ لیٹھر تھ کی آواز آئے گی تو میں نے کہا وہ اردو میں تھے کی آواز ہوتی ہے تو یہ تھے ہم نے کہا نہیں تھے نہیں ہے وہ تھے اور ہے یہ لیٹھر نہیں ہے یہ لیٹھر تھے میں اور تھے میں فرق ہے تو اب ایک تو ہے کہ آپ نے مجھے بتایا آپ نے کہا اس کو الحمد نہ پڑھیں اس کو پڑھیں الحمد تو میں نے ویسے ہی ادا کر لیا جیسے آپ نے ادا کیا ویسے ہی میں نے بھی ادا کر لیا اور ایک یہ ہے کہ آپ نے کہا بولیں الحمد میں نے کہا الحمد الحمد نہیں بولا جارہا آئین آئین بنا زور لگا رہا ہوں لیکن نہیں نکل رہا آئین اب نہیں مجھ سے ٹھ بولا جارہا یا ٹے نکل جاتا ہے تو اب میری مدد کریں نا ذرا مجھے بتائیں تو کہ یہ جو ٹھ کی آواز نکالنی ہے عین کی آواز نکالنی ہے حا کی آواز نکالنی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو رے نہیں بول سکتے بچارے وہ لفظ ہوتا ہے نا جالہ باری اب دیکھیں ی کی آواز ہے جیسے ٹیلیویجن یا لیجر پلیجر میں ہوتی ہے اور اردو میں جالہ باری یا اجدہا ہم بولتے ہیں کچھ لوگ یہ ی کی آواز نہیں بول سکتے اب وہ کیا کہہ دیتے ہیں ازدہا زے کہہ دیتے ہیں استہا سے کہہ دیتے ہیں یا یہ بنا دیتے ہیں اجدہا لیکن یہ زے بھی نہیں ہے یہ سے بھی نہیں ہے یہ یہ بھی نہیں ہے یہ تو ہے ی کی آواز لیکن وہ نہیں ادا کر پا رہے تو اب کوئی تو ایسا علم ہونا جو میری مدد کرے مجھے بتائے کہ بھئی آپ کے یہ جو مو سے لے کے آپ کے ہونٹ اور ناک سے لے کے یہاں یہ آپ کے حلق تک یہ جو پورا اللہ تعالی نے آپ کو اپریٹس دیا ہے آوازیں پیدا کرنے والا اپریٹس دیا ہے اس کو ہم ٹیکنیکل ورڈز میں کہہ دیتے ہیں ووکل ٹریک یعنی یہ وہ ووکل ٹریک ہے جس کے اندر اللہ تعالی نے ہونٹ دیئے ہیں زبان تالو اور دانت اور ناک اور حلق یہ سارا کچھ ہم ایک خاص شکل اختیار کرتی ہیں یہ باہم مل کے چیزیں یعنی زبان ایک خاص شکل اختیار کرتی ہے تو وہ آواز نکلتی ہے جب تک وہ شکل اختیار نہیں کرتی زبان زبان جب تک ایک خاص حصے کو ٹچ نہ کرے جا کے زبان کا کون سا حصہ کہاں جا کے ٹچ کرے تب جا کر کہ وہ آواز نکلے گی ورنہ نکلے گی تو اب یہ ہے کہ ایک ایسا بھی تو علم ہونا چاہیے جو مجھے یہ بتائے کہ بسیکلی آپ سے کیا غلطی ہو رہی ہے کہ آپ کی زبان تو یہاں لگ رہی ہے آپ ایسا کریں اس کو تھوڑا سا ذرا نیچے لگا لیں زبان کی نوک اوپر لگ رہی ہے تو یہ بن گیا ٹھے جہاں لگ رہی ہے نا زبان کی نوک وہاں سے تھوڑا اس کو نیچے لائیں جب تھوڑا سا نیچے لگے گی تو بن جائے گا ٹھے اوپر لگے گی تو یہ ہے ٹھے اور تھوڑا نیچے لگے گی تو کیا ہے ٹھے اور آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کی زبان دانتوں کو ٹچ کر رہی ہے تو بن رہا ہے ٹھے لیکن آپ نے زبان سے ٹچ نہیں ہونے دینی اپنی جو زبان ہے اس کو ٹچ نہیں ہونے دینا دانتوں کو تو زبان مولک رہے گی ہوا میں اور زبان اور دانتوں کے درمیان سے ہوا مسلسل نکلتی رہے گی تو یہ بنے گا تھ اگر زبان مولک ہے یعنی دانتوں سے ٹچ نہیں کر رہی اور دونوں کے درمیان تھوڑا خلا ہے اور ہوا مسلسل نکل رہی ہے تو یہ بن گیا تھ جو تھا ہے نا جو عربی زبان کا تو اور جب ٹچ کر گئی زبان تو وہ بن جانا ہے تھ تو آپ بسیکلی تھ جو بول رہے ہیں ویسے تو خیر یہ کچھ ٹیکنیکل الفاظ ہیں اس کے لیے کہ جب ٹچ کر جائے گی تو یہ فلوسیو یا سٹاپ بن جائے گا اور جب ٹچ نہیں کرے گی تو وہ فریکٹیو ہوگا ابھی فی الحال ہم اس ساری بحث میں نہیں جاتے بات کو سادہ سادہ سا رکھتے ہیں تو یہ ہے کہ آپ نے یہ بسیکلی آپ تو زبان یہاں لگے ہونٹ اس طرح ٹچ کریں ہونٹ کم کھولیں زیادہ کھولیں یہ کہہ رہے ہوتا ہے نا تو یہ ہے کہ یہ والا علم جو ہمیں یہ بتائے گا کہ کسی بھی آواز کو کیسے پیدا کرنا ہے اپنے ووکل ٹریکٹ میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آواز پیدا کرنے والے آزا دیئے ہیں ووکل آرگنز دیئے ہیں ان کو استعمال کر کے ان کو کیا شکل بنے کیا پوستر ہو ان کا ان کی کیا مووومنٹ ہو ان کی حرکت کیا ہو کس طرح کی حرکت ہو کس انداز سے یہ حرکت کریں اور یہ ہے کہ کون سا حصہ کہاں ٹچ کرے کتنا ٹچ کرے جب یہ ساری باتیں آپ کسی کو بتائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا کہ جو آواز وہ پیدا نہیں کر پا رہا تھا پروڈیوز نہیں کر پا رہا تھا ٹیکنیکل ورڈز میں اس کو کہتے ہیں آرٹیکیولیٹ نہیں کر پا رہا تھا وہ اس کو آرٹیکیولیٹ کر لے گا اس کو پروڈیوز کر لے گا اس کو پیدا کر لے گا تو یہ بھی علم اہم ہے یا نہیں فونکس نے تو بتا دیا کہ بھئی یہ ہجے ہوں گے یہ تلفظ ہوگا فونالوجی نے بتایا کہ بھئی امریکہ والے ایسے بولیں گے مصر والے ایسے بولیں گے ریاض میں رہنے والے ایسے بولیں گے اہل مکہ ایسے بولتے ہیں اہل مدینہ ایسے بولتے ہیں یہ بتا دیا اس نے اب یہ تو پتا لگ گیا کہ لکھنا کن ہجوں سے ہے یہ بھی پتا لگ گیا کہ کون سے علاقے کے لوگ کیسے بولیں گے لیکن میں بول نہیں پا رہا نا میری بھی تو مدد کریں تو یہ وہ علم ہے جو ہمیں یہ بتائے گا کہ آپ نے اس آواز کو کیسے پیدا کرنا ہے اس کی کیسے ادائیگی کرنی ہے تو the knowledge of how a speech sound is produced in vocal track vocal track میں کسی speech sound کو کیسے produce کرنا ہے کیسے articulate کرنا ہے تو یہ والا علم کیا کہلائے گا فنیٹکس ف نی ٹکس فنیٹکس رائیٹ تو اب آپ نے دیکھا کہ جو تینوں طرح کے علوم ہیں وہ اپنی اپنی جگہ اہم ہیں اب یہ فنیٹکس کا علم یہ آپ کے اپنے بھی کام آئے گا کہ کوئی ایسی آواز جو آپ نہیں پیدا کر نہیں پرناؤنس کر پا رہا تو بجائے اس کے کہ آپ اسے مارنے لگیں ڈانٹنے لگیں اور اس پہ سختی کریں آپ اس کی مدد کر دیں نا آسان بنا دیں اس کو بتا دیں کہ بیٹا آپ اصل میں ایسے بول رہے ہیں آپ اس کو ایسے کر لو تو یہ ہے کہ وہ بہت مزہ مزہدار کام ہو جائے گا تو آپ تشخیص بھی کر پائیں گے کہ آخر مسئلہ کہاں پر ہے اور پھر اس کا علاج بھی کر پائیں گے آپ اس کی مدد بھی کر پائیں گے کہ اس کو کیسے کرنا ہے تو اور باقاعدہ آپ کو پتہ ہے کہ سپیچ پاثولوجسٹ اور سپیچ تھیرپسٹ بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں باقاعدہ کہ اس طرح سے آپ نہیں بول پا رہے تو بہت ساری مشک وغیرہ کرواتے تو یہ ان کے بھی بڑے کام کی چیز ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ٹیلی کمیونکیشن والے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ کمپیوٹر بھی آوازیں پیدا کر لیتا اور کمپیوٹر کی مدد سے ہم اس کو آرٹیفیشلی کیسے پیدا کر لیں تو وہ پھر جب سپیچ کی ساری جو بھی پراپرٹیز ہیں خصوصیات ہیں جب اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہیں تو پھر کافی مدد ملتی ہے اس جیسی آواز بنا لینے میں تو اب یہ تین علوم ہو گئے جی ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ویسے تو خیر تینوں جو علوم ہیں اس اعتبار سے تو ایک جیسے ہیں کہ آواز سے ہی تعلق ہے تینوں کا لیکن اپنے اگراز و مقاصد کے اعتبار سے اپنے طریقے کار کے اعتبار سے اپنے فوائد اور جس ضرورت کے تحت ہم سیکھتے ہیں وہ کس کام آتے ہیں اس اعتبار سے وہ تینوں مختلف ہیں اور تینوں ایک دوسرے پر depend بھی کرتے ہیں تینوں کو ایک سے گزارا نہیں ہوتا ہے بعض ایک سے ہی مدد ہمیں لینی پڑتی ہے اور ان تینوں علوم کے ماہرین کو ملجل کر ہی کام کرنا